اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو اہم ترین خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ سموگ کے حوالے سے ہے جو پورے علاقوں میں پھیل چکی ہے اور اس حوالے سے آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں سکول کالجز دفاتر مارکیٹس اور نیچی تعلیمی دارے جو ہے ان کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ایک پریس کانسرنس میں اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیا ہے تو اس حوالے سے آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کس جو ڈویزن ہے اس میں یہ سکول بند کیے گئے ہیں دفاتر تو آج جو ہے وہ پنجاب کابینہ کا اجلاس محسن نقبی کی زیر نگرانی جو ہے یہ اجلاس ہوا ہے جس میں پنجاب میں بڑھتے ہوئے سموگ کی صورتحال کی وجہ سے تعلیمی دارے دفاتر سکول نیچی دارے اور اسی طرح کالجز اور مارکیٹس کو جمعرات سے لے کر اتوار تک جو ہے وہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ مجموعی صورتحال پنجاب ہر میں سموگ کی ہے لیکن جہاں زیادہ سموگ کی وجہ آنی کا باعث بن رہے ہیں تو ان ڈویزن میں جو ہے ان کو بند کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے لاہور ڈویزن وزیر آباد ڈویزن ساتھ ساتھ ننکانہ ڈویزن شامل ہیں بھارت کی جانب سے جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو فصلیں انہوں نے کاٹی ہیں اور اس کی جو باقیات ہے اس کو آگ لگانے سے اور اسی طرح جو کانسٹرکشن کا کام ہے اور دھون چھوڑنے والے گاڑیوں کی وجہ سے سموگ کی وجہ سے جو ہے وہ سانس کے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں دمے کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے احتیاطی طور پر جمعیرات کو نونمومر کی ویسے چھوٹی ہے جمعہ اور ہفتہ کو جو ہے وہ تحتیل کر دی گئی ہے اور اس والے سے تین ڈویزن میں ففلحال طور پر تحتیلات کی گئی ہیں اس میں سرکار سکول دفاتر اور اسی طرح کالجز یونیورسٹی وغیرہ بند رہیں گی جن میں آپ کو بتایا ہے کہ لاہورڈویزن ہے ننکانہ صاحب ڈویزن ہے اور وزیر آباد ڈویزن شامل ہیں تو اس والے سے فردہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی انفعال میں چلے کر آپ کے علاقے میں سموک کی کیا صورتیال ہے نیچے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ